اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے ہو آپ لوگ راگو میں کار بینی ویڈیو کے ساتھ تو گائز آج آپ کو پھر سے سنائیں گے سستی شاعری اور آج کی سستی شاعری کافی عجیب ہے بھر کوئی بات نہیں آپ کو عجیب اور خراب اور اُلڈے سی دی شاعری سننے کی عادت ہو گئی ہے تو آج آپ کو پھر سے ایسی شاعری سنانے والے ہیں ارز کیا ہے ارز کیا ہے کہ کیا تھا میں خود بھولیا ہے لوگ اوکی خود سے بناتا ہوں اسی ٹائم پہ جب ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں تو سمٹیم میں بھول جاتا ہوں گا ارز کیا ہے کہ میں آلوالے پکوڑے کھاتا ہوں دوسرے پکوڑے میں نہیں کھاتا واہ 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 دوسرے پکوڑے میں نہیں کھاتا نہ ہاتے ہوئے دھوپ اور گن پر سکوپ نہ ہو تو گیم کھلنے کا مزہ نہیں آتا سستی شاعری خراب شاعری اُلٹی سی دی شاعری عجیب سی شاعری گھٹیا شاعری with the anonymous power g سب کے سب ٹھوک دو لائک بٹن دبا دینا بس دکھا دینا پیار لائک بٹن پر اگر مجھ پہ پیار دکھانا تو لائک بٹن دکھا دیا کرو ہے وہاں سے آپ کو پیار مجھے نظر آتا ہے مل جاتا ہے تو آج آپ گیس کروں کون سی سیٹی جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں پیشاو اور مطلب روزاک اور مجھے نہیں یاد پڑتا ہم کبھی ہاں گئے ہوں اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ سرور ہے ایشیا ایشیا ہے اور میرا رینک زادہ چاہے ہیں وہ میڈل اس میں ہے نائن سٹار اور یورپ میں ہے ون سٹار ایس اور ایشیا میں میرا کم تھا اب میرا جو وائف آ تھا وہ چلنی رہا تھا تو میں نے ڈیٹا پر ایشیا لگایا کہ اب میرا ایشیا میں رینک نہیں تو پوش کر لیتا ہوں تو میرا اس میں اتنا زیادہ رینک نہیں ہے گائز میں آپ کو پہلے بھی تازم کے کو اپنی پبلک سے جھوٹنے ہی گولنا چاہیے بس پھر لیکن گیمپلے اچھا تھا تو میں نے کا پوست کر دوں اس میں رینک کم ہے اور رینک میرا پتا نہیں ڈائمنڈ ون یا کراؤن پتا نہیں کیا چل رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا باٹھ ہاں میں چاہ رہا تھا کہ سوڑا سا پوش ہو جائے باٹھ لابی کافی اچھی تھی مزہ بھی آئے گا آپ کو اینڈ میں ہم لوگ اتر تھے گائز روزوک اور اتر کے گولڈن آس پہ لوٹ کرنے لگے ایک سکارڈ آیا ہوا ہے اور ہم ٹرائے کریں گے باوائی جی اس سکارڈ کو جانا وہ لابی بھیجیں اور موت کو چھوکے ٹک سے واپس آجیں نہیں آجے تو مزہ نہیں آئے گا موت کو چھوکے ٹک سے واپس آجیں باوائی جی تو ہمیں M16 مل گئی تھی جس کو ہمیشہ بندہ ایگنور کر دیتا ہے M416 کے آگے یہ بہت پاورفول گن ہوتی ہے لیکن بچاری برسٹ گن ہے تو وہ ذاتر کوئی use نہیں کرتا ہاں سمٹم سناپر نہیں ہوتی تو لوگ اس پہ سکوپ لگا کے ٹپ 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 اس کو use کرتے ہیں تو آگے جارتے ہیں نونیموس ہاؤس میں اور مجھے بندہ ایک نظر آیا سامنے والے گھر میں جو کہ 37 پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی پنک لگی چھت ہے اور تو میں میں چاہ رہا تھا کہ میں روزوک میں گیس کیا فائدہ ہوتا ہے ایک روزوک پچنکی اللہ اکبر نین آ لیا روزوک پچنکی اور ایسے جو سیٹیز ہوتے ہیں گھر والے میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پورا سکوارڈ سپلٹ ہو جاتا ہے الگ الگ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوا ریڈ گھر میں بندہ آ چکتا درے ہم اس درے ہم اس کا ویڈ کر رہا تھا اس تندھر ہم مجھے ساؤنڈ آتا ہے کہ emotion ڈالینکا ٹیم toss اگر آ رہا تو اس کو میرا ساؤںڈ نہیں آ آسا اس کو میرا نہیں پتتا ہاشا ہم ہرام سے ویڈ کر رہے ہیں کہ بابا جی کبھی تو آگ کھا خلال سامنے خاؤکے پچھوڑ دے گوھوڑ یا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالت joins مرام سے کر رہے تھی ان کا ویڈ بڑے والے خنمیز بن رہتے ہیں مجھے نہیں پتہ وہ ایک ہے کچھنے تو یہاں پہ یہ بھائی بھاگتے ہیں ان کو میں کرتا ہوں اپنی ایک ایم سے ناک اور اندر میں یہ بھائی ریڈ ڈاٹ کار نینٹیڈ مارتے ہیں تو ان کو بھی کرتے ہیں ہم ناک اب نیچے آگے ان کا تیسرا بندہ گائز اس پہ کرتے ہیں رش اور فوراں سے لیٹ کے بچارہ ٹی بی پی لے رہا تھا یہ ٹی بی پی لے رہا تھا اور اس پہ یہاں پہ ناک اب ان کو کریں گے ہم فنش پٹ 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 ایسے ٹپ ٹپ چلتی ہے اس کو فنش کرنے کے بعد گائز اب میں آگے رش کر رہا تھا ریڈ ہاؤز میں جہاں پہ ہم نے ایک ناک کیا تھا اور اس کو ریوائیو دینے بندہ جاتا ہے گائز کو بندہ گیا چھت پہ ٹھیک ہے نیچے کوئی جمپ نہیں کرے گا ہم نے ایک نیٹ نکالا وہ پتہ نہیں وہ بندہ نیچے ریوائیو نے کیسے آگیا چھت سے چھت سے تو راستہ تھا نہیں ہو سیڈیو سے آنے کا اتنا ٹائم نہیں تھا میں خود حیران پتہ نہیں کیا نہیں مطلب کیا نہیں مطلب کیا یا شاید سے ریوائیو ہو گیا تھا اور نیچے جم کیا ہوں مجھے نہیں پتا بٹھا میں اوپر رش کرتا ہوں بندے کو ڈاؤن کرنے کے بڑھ اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے اور ہماری ٹیم میٹ کو کرتے ہیں ڈاؤن اور اب ایک بندہ کے سامنے ہاں سے آ رہا تھا تو میں ایک پریفر دیتا ہوں اور اس بیچارے ہو کیا ڈاؤن اور اب ان کو فینش کر کے بندہ کو ریوائیو دیں گے اور اس کے بعد ان کا آخری بندہ ڈھونڈنے کی کام پر ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا تھا فیلال کام پر ہے تو ہم نے ریوائیو دیا سکون سے بابا جی ٹینشن نہیں لینی جو ہوگا اچھے کے لیوگا نارا کچھے کے لیوگا تو راہم سے ریوائیو دے سم ٹیم میں اپنے آپ کو آپ زائروں کی ویڈیو بھی دیکھتے ہو باقی باقی جو سٹار کلین کے بندے ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ میں جو ویڈیو ابھی بناتا ہوں اس میں میں ایسی کوئی بات نہیں بولنا چاہتا کہ کسی کا دل دکھے کیونکہ میں ویڈیو بناتا ہوں اس میں جو میری بہنیں بھی دیکھتی ہیں اور لوگ فیملی میں بھی بیٹ کے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جانا مجھے وینشن کر رہے ہوتے ہیں انسٹرگرام پہ تو میں اس لیے کچھ نہ اوڈی سیدھی بات بولتا ہوں نہ کچھ گندہ الفاظ یوز کرتا ہوں بٹ دیکھو دوس کا دھولا کوئی بھی نہیں ہوتا میں بھی اپنے اللہ پاک کا بہت گناہگار بندہ ہوں یہاں پہ گائیس یہ بندہ مارتا ہے تو اس کو منہ ناک کیا تو میں کہا رہا تھا کہ دیکھو میں بھی اپنے اللہ پاک کا بہت گناہگار بندہ ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں دوس کا دھولا اور سلام کرتا ہوں تو ایک اچھا نہیں میں بہت گناہگار بندہ ہوں بٹ ہاں جب میں دوستوں میں چلتا ہوں وہ مجھے بول دیتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں تو ہمارا چلتا رہتا ہے تو ایسا نہیں سوچنا کہ انانونیمز بہت نیک ہے نیک کوئی نہیں ہوتا میں بھی اپنے اللہ پاک کا بہت گناہگار بندہ ہوں بس دعا کیا کرو میرے لئے کہ اللہ پاک میری مقفرت روم ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں آمین تو گھر اس کے بعد ہم اپنی مہران گریو اٹھا کے آئے تو وہاں ہمیں ایک فلیر بھی ملی تھی اور پھر ان کے بھی ہاں پوچھتا تھا ہمیں ساؤنڈ آتا ہے یہ بیچار ہے یہاں پہ ٹی پی پی لے رہا تھا باہر کی طرف اب ان کا ایک اور ٹی میٹ تھا یہ دو بندے یہاں پہ لوٹ رہے تھے انہوں نے بندے بندے مارے ہوئے تھے اپارٹمنٹ میں اور میں ٹائے کر رہا ہوں جتنا چھوٹا ویڈیو کر کے آپ کو دکھا سکوں اب وہاں پہ وہ ٹی پی لے تھا کہ تو میں نے ارس کیا اب مجھے ڈر اس لئے تھا کہ میرے پاس کارل تھی ایم فور بھی نہیں تھی تو مجھے ڈر تھا کہ بھائی دیکھو وہ میرا کریڈ نہ بنا دے ہائے گائیس کیسے چپکا ہوا تھا دیوار سے جیسے وہ نا فیبی گون سے وہ چپکا دے وہ بس سمجھ لو کہ دیوار سے چپکا تھا پی بھی گون لگا کے تو اس کے بعد ہم نے جلدی جلدی ایم او اٹھا لی کیونکہ لوٹ کا نو مزاگ جیسے ٹیمنٹ ہے نا گائش اتنی تیسے سٹیپ کیا کرو کہ جو چیز نہیں بھی اٹھانی وہ اٹھا لیں بعد میں گرا دیں گے بھائی ٹیمنٹ کو کچھ نہیں دینا یہ اپنا حصول ہے بھائی دیکھو دوستی پکی پکی لوٹ اپنی اپنی وہ ایک ہوتا ہے کہ دوستی پکی پکی خرچ اپنا ہم بولیں گے دوستی پکی پکی لوٹ اپنی اپنی گائز اس کے بعد آکے اس کریٹ سے روٹ کی گریپ بگرہ مجھے مل گئے شکر ہے ہماری ایم او فر ہمیں مل گئی تھی اور دوبارہ سے اپنی مہران گھڑی اٹھائیں گے فلیر ہمارے پاس اور جائیں گے فلیر چلانے کے لئے بابا جی تو ریڈ زون بھی تھا پھر ہم نے لگایا اپنا پانچہ گیر اپنی مہران گھڑی بھگائی اور ہم سیدھا پہنچ گئے یاسنائیہ مطلب اسلام آباد یہ تین بیلڈنگ گائز میری بہت فیوریٹ ہیں تو میں یہاں آتا فلیر چلائی کیونکہ یہ زون میں تھی اور زون برانا سا یاسنائیہ والی سائٹ تو میں آرام سے آیا یہاں پہ میں یہاں فلیر چلائی اور مجھے تھا کہ اگر یاسنائیہ میں بندے ہوئے تو ایک اچھا کام یہ ہو جائے گا کہ فلیر پہ بندے آ جائیں گے اور تھوڑے سے kill ہو جائیں گے اور ایک بیلڈنگز ہیں بڑی بڑی تو یہاں پہ بچنے کا موقع بھی مل جائے گا اب چھوٹا خیر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ rooms ہیں تو یہ بگی تھوگ گئی تھی ان کی تو دوسرا بندہ لفت پہ بھاگ رہا ہوتا ہے اوپر میں بس وہ بچارہ بھاگی جا رہا تھا تو اس کو ڈیمیج دینے کہ بھائیں ٹیپ ٹیپ کر کے فینش کیا اب ایک لیجنڈ 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 اس کیس چلا رہا ہے لیٹ کے اوپن میں ہمارے پاس کوپ نہیں ہے اس کا ایک ٹیم میٹ جا رہا ہے وہ بھاگنے پہ کیا ہونا چاہیے لیکن کومنٹ کرو فنیسا اس بھاگتے ہو بندے پہ کوئی مزے کی بات ہونے چاہیے میں بھی کوئی سوچ کے بتاتا ہوں کوئی ایک سینٹینس ہونا چاہیے میم بھی ہو سکتی ہے آپ لوگ کومنٹ کرنا اس بھاگتے ہو بندے پہ کوئی ایسی لائن ہونے چاہیے کہ جو باقی ہمارے بھائی کومنٹ ریڈ کر رہے ہیں ان کو بھی مزا ہے اس بھاگتے ہو بندے پہ کوئی لائن ہونے چاہیے میں بھی کچھ سوچتا ہوں وہ لائن کیا ہوگی ہاں ہاں اس کی وائف نے کچھ کام کے لیے بھیجا ہوگا بیچارہ بیگم کی بات نہیں ٹال سکتا گھر سے نکال دے گی کھانا نہیں دے گی اور پھر تو بیچارہ بیگم کا کام کرنے کے لیے پیدل ہی بھاگا جا رہا تھا بیگم میں بھی جا رہا ہوں بس ہم ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں بھاگ کے جا رہا تھا بس تو آپ لوگ کوئی فنی بات کومنٹ کرنا اسی بندے کے اوپر گاڑی خڑی ہے اور یہاں پہ پورا سکواڈ رانگ پچھ کر رہا ہے یہاں ہماری زندگی خطرے میں آنے ہوگا بھاگ گاڑی تباہ کرنے کا گندہ ان کا وہ اترائے گا کوئی بندہ بیٹھا بھی نہیں پھر میں گاڑی پہ بھولیں مارتے لیں گے اور ہماری کارڑی بلاس گئے اب میری ٹیم میں جب وہ لیٹھ سے گئے میں رائٹ سے گیا ایک دم اور ہمارے پر ناؤ پر فنیش والا کام ہونے والا رمک کیلئے رہنے والے ہیں ہاں پر کیونکہ میرے پاس اینگل نہیں تھا بچانے کا فوراں سے پھر جب پتہ چلا چار بندے تو ہماری ہوا ٹائیڈ ہو گئی ایک اوپر تھا اس پرش کیا پر وہ نیچے جم کر گیا اور پھر ہم نے یہاں پر کر دیا اور اس کے بعد ہم ہوڑا سا ویٹ کریں گے اور 3 2 1 2 بندے ڈاؤن لالالالالولا پھر گیا ripple hincap کڑ bells ٹ��명 پھر گل پھر گرل پچنے نیٹ واپس آگیا پھر ہم نے کوئی بات نہیں بھی تھوڑا سا ٹائم میں پھٹکے میں تو دوسرا نیٹ فائنگ کا اور پھر بوسٹ ماننے لگا میں کہ شاید سے نیٹ سے کوئی نہ کوئی ناک اور فینش ہو جائے گا پھر ہاں ایک کل مجھے ملا اس سے شاید ناک والا فینش ہوا تھا اور پھر میں نیچے جم کیا گائز ابھی میرے پیچھے آجتے ہیں دونوں ڈر لگ رہا تھا یہ ایک ناک کیا دوسرا پیچھے آگیا اور پرون ہو کے فوراں سے گئی دوسرے کو ہی مارا اور موت کو چھوہ اور ٹک سے واپس آگے بابا جے تو مجھے سے کریں گے پھر ان کی لوٹ دونوں ہاتھوں سے اور پھر اپنی غدہ گاڑی اٹھا کے یہاں سے نکلنے لگوں گا تو ایک بندہ چلتی گاڑی میں کون انٹر ماننے کچھ کرے گا ڈن اور پھر موت رہے تو بھائی ساب آ رہے تھے گا آئیے نہیں مطلب کیا آپ کو اپنی جندگی پیاری نہیں کیا بھائی بھائی ساب آجی بھی مطلب کہاں سے دیوار کے اندر سے کارن انٹیڈ مار ہوگی میرے بھائی پھر میں اپنی گاڑی اٹھا ہے اور میں بندہ دونوں کے لئے نکلنے کے لئے تھوڑا آگے جانے کو مجھے گاڑی نظرائی پھر میں سیگر چینڈ کر کے دیا ستھرے بندہ کافی لو تھا بھائی کا لکھ اچھا تھا کہ بھائی بچ کے بھگ لیے اور پھر میں فورا سے سیڈ چینج کی اور بھگائی گاڑی ان کے پیچھے کہ شاید سے پکڑ لوں بھائی تو مجھے نظر نہیں ہے لیکن مجھے نظر آ گیا سرکاری ڈببا سرکاری ڈببا دیکھو کسے کتنے پرپیکٹ ٹائم میں میں اپنے ٹک سے کیمرہ ڈبیو چینج کر دیا بس دیکھ لو ابھی تک لائک بٹن نہیں ٹھوک دو گائز انانیمس کی پبلک تو ہمارے سرکاری ڈببے پر لیول 3 لینے کے لیے جو کیا ہمارے پاس تھا بہت جائے میں چھوچکی بیگ اور ایمو وغیرہ اٹھا لیں گے اور پھر ہم یہاں پر تھوڑا سا ٹک ٹک بنانے کے ناکام کوشش کریں گے یا شاید اچھا بن جا پتا نہیں باتھا ٹک ٹک بنا رہے دیں پبجی پبجی لور پبجی لور ایسا کچھ گانا لگا دیں گے ٹک ٹک پر ڈال دیں گے تو گائز اس کے بعد مجھے لگا شاید ایک نا ٹھیک ہو تو دوسرا بھی گار دیں سستے نشے ہو رہے ہیں بس آپ مطلب سمجھ جاؤ کہ سستے نشے ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا اپنے ٹیمیٹ کو چڑھایا جا رہا ہے کیونکہ صرف ہم زندہ ہیں اور وہ مر چکے ہیں تو پھر تھوڑا سا چڑھانا بنتا ہے نا تو ہاں یہ بھی ہو رہا تھا پھر گائز میں اپنے گارڈ اٹھا کے ہاں آتا ہوں اور یہاں تو کیا لائگ ہوا کہ اب گائز ہم پاکستانیوں کیسے بتا چلتے جب لائگ ہوتا نا سمجھ جاتے بندے ہیں اب آپ نے دیکھا کیسے چپک گی تھی میری گیم اور بندے کا آفیس آیا تو یہاں تو میں ایک دم سے اٹک ہی گیا تھا کیونکہ میرا ڈیٹا پر گیم کھل رہا تھا گائز تو میں نیٹ بھی چلنی رہا تھا یہاں تو میں بندہ اندر جا رہا تھا نا کچھ اٹک کیا تھا یہ میں اور بھاپس بھاگا میں یہاں سے اور اتنے پیچھے سے بھی کوئی ماننے لگ جاتا ہے وہ بھائی جندگی خطرے میں آگئی تو پھر ہم نے شکر الحمدللہ بولا اور پھر اوپر جا کے تھوڑا سکھ کا سانس لیا وانا مجھے تو لگ رہا تھا بھائی یہاں پر ہماری کریٹ بن گئی تو میں یہاں تھوڑا سا ویٹ کیا گئے تو یہاں پر بھی اینگر لے ماننے لگ جاتے ہیں اب گئی اچھے بندے بچے ہوئی تھے بہت اچھا سکوٹ جتنے بھی بچے ہوئی تھے تو میں رام سے کھیل رہا تھا کوئی جلدی نہیں ہے بھائی انیس کل ہوئی چکے ہیں کیوں اپنا گیمپلے خراب کرنا جو کہ میں صبح سہری کے بعد بنا رہا ہوں تو بھائی کو اوپر سے مارا اور گئی ابھی دیکھنا دھوم میں چالیں یہ بھائی نے دھوم فلم دیکھی ہوگی اس نے نہیں اس نے نہیں ابھی آئیں گے ایک لیجنڈ آئیں گے ابھی ایک لیجنڈ آئے گی ان کو ایک آپ نے نام دینا ہے آئیئے سر جی آئیئے گاڑی کا ساون آ رہا تھا گائیس ایچھے وہ گاڑی کا مات لیا ہے آہا آئیئے آئیئے ایک تیمیٹ فوراں سے سکو کور دے رہا تھا اوپر سے بڑ بھاگنے کی کیا ضرور رہت تھی بھائی بھائی کو میں نے اپنے ڈاؤن کیا اور سوٹے بعد ہمیں ان کا اکیل بھی مل جائے گا ٹیمیٹس کا کور دے رہا تھا باٹ نہیں کچھ کر پایا پر زون ایسا تھا کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں بھجوں گا کیونکہ جو اوپر تھے بندے ان کو ہمیشہ ایڈوانٹش تھا مجھے وہ صحیح سے نظر نہیں آرتے لیکن ان کو میں ایزیلی نظر آ سکتا تھا وینڈو سے لیکن اچھی بات کیا ہوئی کہ الحمدللہ بار بار زون ہم پہ بنتا رہا اور اس چیز نے ہمارا ہی کام بہت آسان کر دیا چھت پہ مل گیا لیکن چھت پہ تھوڑی دیر مستی کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہو بھی جا بھائی کیا آپ بچا گائز میں میں نے اسی لئے آپ کو بولا کہ جو اوپر ہے نا ان کے پاس ایڈوانٹش ہے اور میرے پاس بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹش تھا میں واپس سے گاڑی لے کے جا بھی نہیں سکتا تھا یہ گندہ سپریز دے رہے تھے تو بس میں یہاں پہ سپورٹ کر رہا تھا اور ویڈ کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ سرکل مجھ پہ بنتا جائے اور الحمدللہ بند بھی رہا تھا تو گائز یہاں پہ یہ آپس میں لڑڑ لڑڑ کے مرے دو بندے بچے تھے اور ان دو بندوں کے ساتھ وہ جو مجھے مار رہتے ہیں جن کا ٹیم ایڈ بن مارا رہا تھا وہ ہی تھے اور یہ بیچارے کیا اوپر سے جم کیا زون میں اور ان کا کبارہ ہو گیا اور ہمیں ملا winner chicken dinner winner yes تو گائز کے بعد میں نے لگایا tdm اور tdm میں آپ کو بتا ہے ہم جتنا struggle کرتے ہیں ہم تو اپنے best دیں گے لیکن ہمارے teammates ہمارے teammates نہیں دیتے ہمارا ساتھ تو گائز ابھی جو squad آئے گا نا ایک تو arbyوں کا squad ہے ایک چیز دوسرا ان کے پاس m7 upgraded دو چیز تیسرا تین بندے جڑ جڑ کے m7 ایک ساتھ چلا رہے ہوں تو اتنا مشکل ہوگا یہ ہم اپنا پچھوڑا گھنستیو آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں challenge تھا کہ میں میں اپنا ڈیوز کر کے گھنستیو آئے اپنا best دیا گھر یہ ہمارا بد مست ہوا پھر ہم آگے بڑھ رہوں یہاں پہ دیکھنا کہ اس کی طرف سیکسی تھا یہ دیکھنا ذراب بابا جی ایسے کیسے ایک قل ہو چکا ہمارا ہیل ہماری جات چکی بڑھ بہت خش ہوگا تھا اپگریٹڈ مرہ بھی بہت بار مرتے تو ہیں جب آپ یہ گئے ہیں جب آپ M7 کے آگے مہاری کان تیم مر gasQue بہت با dit نہیں کوئی بات نہیں یہ بھی میس ہو گیا کوئی بات نہیں بھائی رکھ جا کیا ہو گیا اور یہ مار دیا تو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ سامنے والی ٹیم نے نوب نہیں تھی لیکن ذرا بھی وہ چانس نہیں دے رہے تھے تو مجھے بھی بہت مزا آیا تھے اس میں فائٹ لینے میں کہ بہت مشکل ہو رہا تھا یہ دیکھو گائز ہر طرف سے بھائی گھس رہی یہ تو ایسے جب مار رہتے ہیں ان کو کیا گندی گندی گالین دے رہوں گے گائز یہ لوگ کوئی بات نہیں ہمارے نوکل ان کے بھی نوکل ایم سیون ورسے سکار نائیڈیٹ ہمارے تین ٹیم ویٹس کائز سکار نائیڈیٹ ڈیوز کر رہے ہیں ہم دونوں اور ایک ہمارے اور ٹیم ویٹا وہ بھی تو ایک اور بار ایم سیون سے مرنے کے بعد وہ بھی اپ گریٹیڈ ایم سیون سے مرنے کے بعد ہم دوبارے سے آگیا ہے اور ایک نیڈ ٹھینکا کہ چاہی سے کسی بھی پچھوارے میں جاکت پڑ جائے بہت نہ ہمارے نیڈ کام کر رہے تھے نہ ہمارے لکھ کام کر رہا تھا بہت کی زندہ کی تین جا رہا تھا یہ یہ لگا پچھوارے پہ بھائی بھاگتے کہاں ہو گائز یہاں دیکھنا میں نے کتنا سیکسی نکالا دو گئے اور یہ پھر میں مر گیا دیکھا کتنا سیکسی نکالا پچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ڈانڈے نے ایم سیون بھی بھائی تھوڑی شرم ہی گڑ لو اور پھر میں دوبارہ سے آگے بڑا یہ گائز مطلب نہیں مطلب کیا مطلب نہیں الحمدللہ بولنا چاہیے بس بچ گیا بچ گیا واپس بھاگ لو پھر میں سوڑا سا اینگل چینج کر کے جاتا ہوں کیونکہ میں نے جاتا تھا ان کے گن کے آگے جاؤں جی کریٹ بنا دے میرا اور اب ان کی چار کی لیڈ ہے گائز لو جی پانچ کی ہوئی آئے 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 دس کل ہو چکے گائز بیس کل ٹیم کے دس کل ہمارے وہ بھی کان انٹر ہوں گی آئے 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 بھاڈی لگا نہیں مارا ڈال ڈال ڈخوگ آس کیسے تین بندے جوڑ جوڑ کے مار ہے آئے 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 انٹر کو ہڈ دä کیا ہوئی خواب اپن کبھی کھاڑی کے ہم چھبی چھبی سکل پھر سے برابر کر دی گئے کان کے نیچے لگایا ستاہی ستاہی سکل اوو بھائی رکجا شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے گائز ان کے پاس کتنے بے رہم ہیں بڑ گائز میں بیس دے رہا تھا یہ سا یقین کروں میں اپنا بہت میں بہت کوشش کی کہ اس کان انٹیٹ سے بھی جتا سکوں اور لاسٹ میں تو میں دیکھنا میں میں کیا کروں گا لیک جیتنے کے لئے ارے 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 سر سر تھوڑا سا رکھ جائیے کیا ہوگے سر آئیے اللی بھائیہ اچھ پی دیکھو گائز میری ہیلتھ ویلکل جا چکی ہے لول بچ گیا بچ گیا بچ گیا 31 31 آئیے 33 32 آئیے 34 33 آئیے 35 33 آئیے 33 آئیے آئیے لیکن گائز میں نے اپنی اپنی ٹیم کی میں نے بہت ہیلپ کی تھی بہت ہیلپ کی تھی بہت ہیلپ کی تھی پھر سے پچھوڑا گستے بھی آگے جا رہے ہیں اور یہاں پہ پھر سے ہمارا کریڈ بننے والا ہے گندے والا یہ دیکھو کیسے جھوڑ جھوڑ کے کیسے گندہ مار رہے ہیں اور میری شورٹ لگی بھی تھی اس کو پھر گائز میں نے یہاں پہ کھا کھانے گا وہ بہت ہو گیا اب میں امسون نکال کے جاؤں گا اگر میرے پاس امسون ہوتی نا گائز یہ میں اے آئیے جوز کر رہا تھا تو میں ایزیلی اپنے ٹیم کو ٹیٹا دیتا اور لیکن بس ہمیں موقع نہیں ملا قسمت میں نہیں تھا تو کہتے ہیں جس جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہوتی وہ آپ کچھ بھی کر لو آپ کو نہیں ملے تو ہم نے بڑا ٹرائ کیا اور ہمارے ٹیم اٹس کا کیڑی دیکھو نہیں مطلب کیا نہیں مطلب کیا تو گائز بس ڈیلی اپلوڈ کرنا آپ لوگ کے لئے آج بھی صبح کا ٹائم ہے اور بس ایڈٹ کرنا ہوں اور پھر اپلوڈ کروں گا تو بس ایسی پیار دکھاتے رہا کرو جتنا اچھا آپ سپورٹ کرتے ہو جتنا پیار دکھاتے ہو میرا دل بھی کرتا ہے اپلوڈ کرنے کا اپلوڈ کے لئے بہت زیادہ بھائی گائز ویڈیو کیسے لگی لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کر کے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی باقی گائز مجھے انسٹرگرام پر فالو کر دینا پلیز پلیز انسٹرگرام پر فالو کر دو اور ہم پر مطلب ایک فیملی دیکھ کے خوش ہوتا دل کے ہاں انسٹرگرام پر ہمارے بھی فالوئرز ہو گئے ہیں اپنا مزے مزے کی ویڈیوز پر اپلوڈ کرتا ہوں اور خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے یا کوئی اچھی خبر ہو تو وہ آپ کو انسٹرگرام پر مل جائے باقی ایسی پیار کرتے رو گائے سپورٹ دیکھاتے رو رمضان ہے اور بس دعاوں میں یاد رکھو بہت گناہگار بندہ ہوں میں بھی اور آپ بھی ہوں گے دودھ کا زلادت دیکھو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن بس ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا انانیمس کی پبلک love you دل سے اللہ حافظ